اسلام علیکم ہیلو ایو ورن ویلکم بیک ٹو مائے چانل صدرہ پیٹ گائیڈ لائن آج میں آپ کو گائیڈ کر گئی کہ کس طرح آپ نے اپنے پیٹ کو کارگو کرنا ہے ائرپورٹ کے تروں پلین کے تروں اگر آپ نے اپنے پیٹ کو بھیجنا ہے کوئی بھی سفر ہو جو چھے گھنٹے سے زیادہ ہو تو اس میں آپ پلین سے بھیجیں گے اور اگر آپ کا جو بھی سفر ہے وہ پانچ گھنٹے کا ہے پیٹ کا تو وہ آپ بس کے تروں بھیج سکتے ہیں لیکن جو بھی ایسی جگہیں ہیں جیسے لہور سے کراچی بھیجنا یا کراچی سے لہور اسلام آباد سے کراچی یا کراچی سے اسلام آباد تو آپ پی آئی اے کو ہی چوز کر سکتے ہیں پی آئی کے علاوہ کوئی بھی کارگو سروس نہیں دیتا اب میں یہاں پہ آ چکی ہوں ائرپورٹ اور ائرپورٹ میں آپ کو سائن بورڈ نظر آ جائیں گے کارگو کے یہاں پہ انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک انٹرنیشنل کارگو بھی نظر آئے گا جو کہ میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جب آپ کا کوئی پیٹ آتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو ریسیف کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل کارگو ہے اب ڈومیسٹرک کارگو کی طرف میں جا رہی ہوں اور میں نے لہور سے کراچی جو ہے اپنا پیٹ پھیجنا ہے کارگو کس طرح سے کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں میں ساری آج آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی پیٹ ہمیشہ اسی پلین میں جائے گا جس میں آکسیجن ہوگی اور آکسیجن کا ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کو ایک دن پہلے ہی پی آئی اے میں کال کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سے پلین سے یہ جائے گا کس میں آکسیجن موجود ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی جس میں ہوگا سٹرام پیپر اور اس میں لکھا ہونا چاہیے کہ اگر پیٹ کو کچھ ہوا تو اس میں پی آئی اے ذمہ دار نہیں ہوگا اس طرح کی ڈیٹیل اس کے اندر لکھی ہونی چاہیے اور آپ نے اس طرح کا سٹرام پیپر تیار کر لینا ہے ہنڈرڈ روپیز والے سٹرام پیپر میں آپ نے یہ سب چیزیں ڈیٹیل لکھوا لینی ہے اور ساتھ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپی بھی ساتھ ان کو دینی ہے اور اس کے علاوہ پی آئی اے میں کارگو کرنے سے پہلے آپ کو ایک دن پہلے تو کال کرنی پڑتی ہے لیکن سم ٹائم انہیں خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ آکسیجن نیکس ڈی آویلیبل ہوگی کہ نہیں تو کم از کم چار گھنٹے پہلے ضرور کال کریں ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے چار گھنٹے پہلے آپ کال کریں کنفرم کریں کہ آکسیجن موجود ہے پھر آپ اپنے گھر سے نکلیں اور فلائٹ جو بھی ہوگی کم از کم دو گھنٹے پہلے آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے کیونکہ کارگو جو ہے انہوں نے دو گھنٹے پہلے ہی پلین میں رکھ دینا ہوتا ہے سمان جو بھی ہوتا ہے تو آپ کا جو بھی فلائٹ کا ٹائم ہے اس سے دو گھنٹے پہلے آپ کو ائرپورٹ موجود ہونا چاہیے اب سردی ہے تو سردی میں جو ہے تھوڑا سا کور کر کے رکھئے کوئی شاپنگ بیگ یا کوئی کپڑا گرم اس سے آپ اس کو اچھی طرح سے کور کر لیجئے کوئی اس کے ڈاکومنٹس ہیں پیڈگری پیپرز ہیں یا کوئی بھی چیز جو آپ ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں پیٹ کے ساتھ تو آپ اسے ٹیپ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ اپنی ٹیپ ساتھ لے آئیں تو بہتر ہے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پر ٹیپ موجود نہیں ہے تو میں تو اپنی ٹیپ ساتھ ہی لے گئی تھی کچھ چیزیں تھی پیٹ کی تو میں نے وہ اچھے سے ٹیپ کروا کر تو اوپر یہ باکس کو پر نمبر لکھ دیں گے جو بھی ایروے بل نمبر ہے آپ کو سلپ دے دی جائے گی پی اے چارجز بھی کچھ زیادہ ہو چکے ہیں آج کل اور یہ جتنا چھوٹا جیٹ باکس ہے کبھی یہ 3000 میں جایا کرتا تھا اب 7500 کا آپ کا بل بنے گا سب سے چھوٹا جیٹ باکس کا ڈائمنشن اگر کریں گے یہ تو جو بھی اس کی لینٹھ ویرث ہوگی اس کے مطابق یہ کم از کم 7500 کا آپ کا لہور سے کراچھی جو ہے اتنا سا باکس جائے گا جو بھی ویٹ ہوگا اب جو ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو پیک کروا لیا ہے فرنٹ میں نے تھوڑا سا اوپن رکھا ہے تاکہ ہوا کروس ہوتی رہے بلکل بند نہیں کرنا آپ کا پیٹ بک ہونے کے بعد آپ کو سلپ دے دی جائے گی جس میں سب سے ضروری ہے ایروے بل نمبر جو کہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے یہ انہیں ضرور سنڈ کرنا ہے جسے بھی آپ اپنا پیٹ بھیج رہے ہیں ایک سلپ کی پکچر لے کے آپ نے انہیں وٹس اپ کر دینی ہے اور یہ ایروے بل نمبر انہیں بتا دینا ہے اور اس طرح سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ پیٹ انہیں ان کے پاس کتنے ٹائم تک پہنچ جائے گا لہور سے کراچھی جو ہے آلموس صرف دو گھنٹے لگتے ہیں جانے میں لیکن دو گھنٹے پہلی آپ نے پپی کو یا آپ کا کوئی بھی کیٹ ہے اس کو کارگو کے لیے دینا ہوتا ہے تو کم از کم چار پانچ گھنٹے لگی جاتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے میں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے پیٹ کو کھانا بلکل نہیں دینا ہے سفر میں کھانا آپ نے ٹرائبلنگ سے پہلے ہی کھلا دینا ہے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اور اس کے بعد اپنے بھیج میں بھی کھانا نہیں رکھنا ہے کیونکہ وارمٹنگ ہو جائے تو سفر میں اکثر ہو بھی جاتی ہے تو پھر طبیعہ زیادہ بگڑ سکتی ہے پانی بھی آپ پہلے پلا دیں ونٹر میں ساتھ پانی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سمر میں آپ خاص پانی ضرور رکھیں کھانا آپ نے بھیج میں تب بھی نہیں رکھنا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل رہی ہوگی اگر اچھی لگی آج کی ویڈیو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ